السلام علیکم ٹاک پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل منافق کی لاسٹ اپیسوٹ کی سٹوری کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے اجالہ اپنا بچہ صوبیہ اور ارمان سے واپس لے لے گی کس طرح سے ان دونوں کو کوٹ تک لے کے جائے گی اور پھر وہ حمزہ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے یہ یقین دلائے گی کہ جس طرح سے تم نے میرا ہر قدم پہ ساتھ دیا ہیں اسی طرح سے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت تھی لیکن میں نے کبھی ظاہر نہیں کی تو دوستو جیسا کہ اب تک ڈرامس سیریل میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صوبیہ اجالہ کے بیٹے پہ اپنی حکومت جتا رہی ہیں اور ارمان سے کہتی ہیں کہ اجالہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی تو اسی طرح سبیحہ بیگم اور ارمان کو بھی اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر کیا ہی نہ کہیں سے اجالہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ بچہ اس کا ہے تو پھر وہ اس بچے کو ان کے ہاتھ چھوڑیں گی نہیں بلکہ ان سے چھین لے گی اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ لوگ اجالہ کو زیادہ دیر تک آفان کے پاس رہنے نہیں دیتی لیکن یہ ساری باتیں ان کی ملازمہ سن لیتی ہیں اور سلمان ملازمہ کو بھی ارمان ڈرات دمکا دیتا ہے لیکن بلاخر دوستو سچائی کی ہی جیت ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اجالہ کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ بچہ اس کا ہے اور اب جب کہ اجالہ کو اس بات کا علم ہو گیا ہے اس کے دل کو تسلی ہو چکی ہے تو وہ بہت آرام سے ارمان اور سوبیا سے وہ بچہ چھین لے گی وہ ارمان سے کہتی ہیں کہ ارمان آپ نے میرے بچے کو اس زمین کے کسی گوشے میں تو دفن کیا ہوگا نا میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کی قبر کو تاکہ مجھے سکون ملے اور پھر اجالہ کو یہ بات یہ احساس ہوتا رہے گا کہ کس طرح سے حمزہ نے اس کا ساتھ دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اجالہ ان سے اپنا بچہ واپس لے رہے گی کیونکہ ڈین اے ٹیس سب کچھ یہ کلیر کر دیں گے کہ یہ بچہ اجالہ کا ہے اجالہ ان سے وہ بچہ لے کر ان پر کوٹ میں مقدمہ کرے گی اور اس مقدمے میں جیت اجالہ کی ہی ہوگی کیونکہ اجالہ سچ اور حق پر ہوتی ہیں ارمان سوبی اور سبیہ بیگم کو پچھتاوا ہوگا بہت شرمنگی ہوگی کہ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا لیکن اجالہ کوئی اس بات کا یقین تھا کہ خدا اس کا ساتھ دے گا اس کی سچائی سب کے سامنے لائے گا ارمان نے اجالہ اور حمزہ پہ انتہائی الزامات لگائے لیکن کوئی بھی الزام سچ ثابت نہیں ہوتا اور پھر اجالہ خود ہی کہہ رہتی ہیں کہ تم تو محبت کے لائق دے ہی نہیں اور حمزہ جیسا انسان تو کوئی ایک ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ حمزہ ہیں جس سے میں بے انتہا محبت کرتی ہوں حمزہ اجالہ کے موسے اظہار محبت سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اسے اپنی محبت پہ یقین تھا مان تاکہ آخر ایک دن اجالہ کو ضرور اپنے محبت کا احساس ہو جائے گا ڈراما سیئل کا لاسٹ اپسوڈ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے